ادھر پاکستان کی ارتھویوستہ کی باگدور اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد وہاں کی سینہ نے کالے دھن کے خلاف بڑا ابھیان چلانے کا اعلان کر دیا دو روز پہلے ہی پاکستان کے سینہ پرموک آسیم منیر نے اپنے دیش کو سب سے بڑے آرثک سنکٹ سے اوبارنے کے لیے مورچہ سمالا تھا اور اسی کڑی کے تحت پاکستان کی سینہ نے کالے دھن کے خلاف سب سے بڑا ابھیان شروع کرنے کی گھوشنا کر دی دو روز پہلے ہی پاکستان کی ارتھویوستہ کی باگدور اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد سینہ پرموک آسیم منیر نے کئی اعلان کیے تھے انہوں نے اپنے دیش میں کاروباریوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے ایک نویش پلشت کا بھی گٹھن کیا ساتھی بڑے ادیوگ پتیوں کے ساتھ کئی دور کی بیٹھکیں بھی کی تھی خبر ہے کہ آسیم منیر پاکستان کے پرانے دوستوں یو اے ای سعودی عرب اور قطر سمیت کئی دیشوں سے بھی بات چیت کرنے میں جھٹے ہیں تاکہ ان کے دیش کو جلد فنڈ مل سکے اس ویچ خبر ہے کہ کنگالی سے جوز رہے پاکستان کو ایک اور جھٹکا لفت سکتا ہے کیونکہ وہاں کے میڈیا کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے ویمانوں کو ضروری پرزے دینے سے ویدیشی کمپنیوں نے منع کر دیا پاکستان نے امریکی کمپنی بوئنگ اور فرانس کے کمپنی ائر بس سے پرزوں کی مانگ کی تھی لیکن ان دونوں ہی کمپنیوں نے پاکستان کی غزتہ حالت کی وجہ سے اس کی مانگ کو ٹھکرا دیا جس کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے پاس موجود تیرہ میں پانچ ویمان ٹھپ ہو گئے اور اگر یہ پرزے جلد نہ ملے تو اگلے ہفتے تک چار اور پلین اڑنے لائک نہیں بچیں گے کیونکہ اس کے پاس موجود ویمانوں کو چلانے کے لیے جن ضروری پرزوں کی ضرورت ہے انہیں خریدنے میں پاکستان کے پسینے چھوٹ جائیں گے یہی وجہ رہی کہ بوئنگ اور ائر بس دونوں ہی کمپنیوں نے پاکستان کی مانگ کو ٹھکرا دیا ادھر پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں ہوئی ایک گولی باری کی گھٹنا سے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئے سائے کے ہوش اڑ گئے ایسا اس لیے کیونکہ وہاں کچھ حملہ وروں نے آتنکی سنگٹھن لشکر تیبہ کے کمانڈر کو سرعام گولی مار دی جس سے ابو قاسم کشمیری نام کے اس خونخار آتنکی کی موت ہو گئی جانگاری کے مطابق پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے راولہ کوٹ میں کچھ حملہ وروں نے ابو قاسم کشمیری کی ریکی کی اور پھر اسے مسجد میں ہی گولیوں سے بھون دیا جس کی وجہ سے لشکر تیبہ کے کمانڈر ابو قاسم کشمیری کی موت ہو گئی حالکہ یہ گولی باری کس نے کی اس کا پتا نہیں چل پایا پر پیوکے میں مارے گئے آتنکی کی وجہ سے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئے سائے کے ہوش اڑ گئے اس بیچ خبر ہے کہ پاکستان کے خیبر پختونخواں میں ایک بار پھر آتم گھاتی حملہ ہو گیا پاکستان کے میڈیا کے مطابق وہاں ایک بند پڑے ائرپورٹ کے پاس بس بم سے لیس ایک حملہ ور نے خود کو اڑا لیا اور اس گھٹنا سے وہاں ہر کم پنچ گیا کیونکہ پاکستان کے میڈیا کے مطابق اس حملہ ور نے اپنے شریر پر وزفوٹک باندھ کر سرکشہ بلکی ایک گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا حالانکہ گنیمت یہ رہی کہ اس دھماکے میں کوئی بھی گھائل نہیں ہوا پاکستان کے میڈیا کے مطابق اس حملہ ور نے خیبر پختونخواں کے وزیرستان میں بند پڑے بننو ائرپورٹ کے قریب خود کوڑ آیا جس کے بعد پاکستان کے سرکشہ بلنے اس علاقے کی گہرے بندی کر دی اور اس دھماکے کے لیے ذمہ دار آروفیوں کی تلاش میں جڑ گئی ادھر دکشن امریکی دیش آجنٹینہ سے ایسا ویڈیو سامنے آیا جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا کیونکہ پولیس کو کئی کلومیٹر تک دوڑانے کے بعد چوری کی اس کار کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا پولیس کو پیچھے پڑا دیکھ چوروں نے ایسے اندھا دھند گاڑی بھگانی شروع کر دی جیسے کاروں کی ریس لگی ہو انہوں نے کبھی کار دائیں گھمائی تو کبھی پائیں ادھر سے ادھر خوب لین بھی باتی مگر تبھی ایک موڑ پر وہ تیز رفتار کار کنارے سے ٹکرا کر کریش ہو گئی کس کے بعد جو ہوا بریک کے بعد